بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلوشن دینے والا ہوں تو ویڈیو کو کر دیں لائک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھئی چینل کو بھی کر دیں سبسکرائب تاکہ جتنی بھی لیٹسٹ نیوز آئیں جس نورسٹی فیصل آباد مین کیمپس، سب کیمپس اور ایٹلی ایٹڈ کالجز کی وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں بھائی کیا آپ پاس ہونے کے لیے اچھے مارکس لینے کے لیے محنت کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ تیار ہیں تو بھائی کمنٹ باکس میں لازمی جو ہے وہ یس لکھ دینا ہے یا پھر کم از کم اپنے دل میں یہ کہنا کہ واقعی میں یہ محنت کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنے سٹیپ وائز چلتی ہیں سب سے پہلے ہمارا جو فرسٹ سٹیپ ہے وہ ہے ریڈ لیس ریڈ لیس کا مطلب مطلب بھائی کم پڑھنا ہے اس کو میں ایک اگزیمپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ جو ہے وہ اپنے دوست کو کال میں لاتے ہو اور اسے پوچھتے ہو کہ بھائی فلاں بک ہے میری اگزیمپل کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی آپ نے 5 سمیسٹر کا پیپر دینا اور فیزیکل کیمسٹری ہے ٹھیک ہے تو آپ کہتے ہو اپنے دوستے کہ بھائی مجھے فیزیکل کیمسٹری کے بارے میں بتاؤ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں کون کون سے نوٹس پڑھوں یا کیا بتاؤں تو آپ کو دوست یہ کہتا ہے کہ بھائی فیزیکل کیمسٹری میں فلاں بک خرید ہو اور سارا پیپر اس میں سے آئے گا ٹھیک ہے اور آپ موٹیویٹڈ ہو گئے بھائی جلدی سے وہ بک خرید رہتے ہو یا پھر آپ وہ نوٹس ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہو اور پڑھنا شروع کر دیتے ہو کچھ دیر بعد ایک دو گھنٹے بعد آپ اپنے دوسرے دوست کو کال ملاتے ہو اور اسے کہتے ہو بھائی میں نے یہ بک سے پڑھا ہے میں مطلب فلاں کر رہا ہوں یہ کر رہا ہوں اور وہ آپ کا دوست یہ کہتا ہے کہ بھائی فلاں یہ کیا بک ہے بلکہ یہ پیپر تو اس بک سے آنے والا ہے آپ یہ نوٹس پڑھو اور یہ اس سے پڑھو ٹھیک ہے سارا تو آپ کیا کرتے ہو وہ نوٹس بھی پڑھ لیتے ہو اب یہ سارا بھائی آپ دیکھ رہے ہو کہ مجھے یہ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن بھائی آپ کو اتنا زیادہ نہیں پڑھنا بلکہ آپ کو ایک رول فالو کرنا ہے جو ہے 80-20 رول اچھے یہ کیا ہے اکثر بھائی آپ کوئی بھی اگزیم دیتے ہو کوئی بھی اگزیم دیتے ہو اس میں آپ کے بعد ٹوٹل سلیبس میں سے ٹوٹل سلیبس میں سے ٹوٹل سلیبس ایسا ہوتا ہے جس میں سے ایٹی پرسن پیپر بنتا ہے نہیں سمجھائیں میں نے کہا کہ ٹوٹل آؤٹلائن اس میں سے 20% آؤٹلائن میں سے ایٹی پرسن پیپر آتا ہے تو اب آپ اگر صرف وہ بیس پرسن پیپر یاد کر لیں تو آپ کا ایٹی پرسن پیپر کلیر ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں ایٹی ٹونٹی رول ٹھیک ہے تو اگر آپ کو ایٹی ٹونٹی رول کے بارے میں نہیں پتا تو یہ میں نے کچھ آپ کو سمجھا دیا ہے اگر آپ کو ایمپورٹن ٹاپکس یا اس کے ریلیٹڈ کوئی چیز نہیں پتا تو آپ ہمارا گروپ بھی جوئن کر سکتے ہیں اس گروپ میں آپ کو ایمپورٹنٹ پاس پیپرز اور اسی طرح آپ کو ایمپورٹنٹ ٹاپکس ہر بک کے ہر ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائے گے اور پوسیبل ہو سکے تو ان کے نوٹس بھی آپ کو پروائیڈ کیے جائیں گے تو اگر آپ جوئن کرنا چاہتے ہیں تو بھئی نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہے تو آپ ہمارا گروپ بھی جوئن کر سکتے ہیں جس کی فیس پانچ سوڑ پی آئے آپ کو صرف فیس ایک ہی دفعہ پی کرنی ہے اور اس کے بعد کرنٹ سمیسٹر جس میں آپ اب ہیں اور اسے جتنے بھی نیکسٹ آنے والے سمیسٹرز ہیں ان سب میں آپ کو فری میں ہیلپ ملتی رہے گی تو اب ہم چلتے ہیں سیکنڈ سٹیپ کی جانے سیکنڈ ہے کہ مطلب یہ کہ آپ جو ہے بیسیکلی آپ نے رٹہ رہی لگانا آپ کو ایک 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 ایزیمپل کے طرح میں اس کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ نے ایک دیفنیشن پڑھی اس کو آپ پڑھی جا رہے ہو اور کہہ رہے ہو کہ بھئی فلان مطلب دس اتکار تھا مطلب رٹہ لگا رہے ہو ٹھیک ہے اور یہ یاد رکھو ایک آپ کا دماغ جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح ہے آپ کسی چیز کو جب رٹہ لگاؤ گے تو بھئی یہ آپ کی کچھ مطلب پرائیمبری کہہ لیں کہ بھئی کچھ دیر کے لیے آپ کے ممبری میں ڈیٹا سٹور تو ہو جائے گا یاد تو رہ جائے گا لیکن پیپر والے دن آپ کو بھول جائے گا آپ کے ساتھ اکثر ہوتا ہوگا اگر آپ کے ساتھ اس طرح کچھ ہو رہا ہے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ اکثر اس طرح ہے کہ جب آپ رٹہ لگاتے ہیں تو آپ کو ایکزیم میں جا کے بھول جاتا ہے تو بیسیکلی ہم نے یاد کیسے کرنا ہے جس کو ہم نے بولا ہے ویجولائزیشن ویجولائزیشن کا مطلب یہ کہ آپ نے کوئی بھی چیز یاد کرنی ہے تو اس کو اردو میں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے میں اگزیمپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں آپ نے ایک کیمیسٹری کی دیفنیشن پڑھی اگزیمپل کے ساتھ سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے کیمیسٹری is the branch of science which deals with the مطلب جس میں ہم study کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہنا ہے کہ ہم کیمسٹری میں کیا کچھ پڑھ سکتے ہیں جیسے ہم اس میں reactions پڑھتے ہیں ہم اس کے chemical properties پڑھتے ہیں اور ان کے ساتھ relationship پڑھتے ہیں relationship پڑھتے ہیں تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ نے جو بھی آپ نے یاد کرنا ہے اس کو بیسیکلی اردو میں سمجھنا ہے اور دیکھیں میں جسے سمجھا رہا ہوں تو میرے ہاتھ بھی movement کر رہے ہیں تو اگر آپ اس طرح یاد کریں گے تو guarantee کے ساتھ آپ کو اور چیز یاد بھی رہ جائے گی اور paper والے دن آپ کو اس کبھی بھی نہیں بولے گی تو آپ نے اس rule کو بھی follow کرنا ہے step 2 ہے visualization تو اب ہم چلتے ہیں step 3 کی جانب step 3 ہے overthinking overthinking مطلب یہ ہے کہ آپ یہی سوچی جا رہے ہو کہ میں fail ہو جاؤں گا میں یہ کر جاؤں گا اگر میں نمبر کام آگیا تو پھر کیا ہوگا میرے gpa کام آگی تو یہ کیا ہو جائے گا میں fail ہوگا میں drop ہو جاؤں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا تو بھائی آپ اکیلے نہیں ہیں اس طرح کے ٹھیک ہے آپ نے exam دینا ہے تو بھائی کوئی اتنے لوگ exam دے رہے ہیں تو آپ نے بھی دینا ہے ٹھیک ہے اگر آپ fail ہو جائیں گا تو بھائی دنیا میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہو جائے نہیں عجیب و غریب کہ جیسے آپ کو جو ہے پوری دنیا رک جائے گی اس طرح کو کوئی scene نہیں ہونے والا آپ اس چیز کو بلکل اپنے mind سے نکال جائیں گا بھائی میں fail ہو جائیں گا بلکہ آپ یہ سوچیں گے میں pass ہو جائیں گا اور اچھے marks لے کے آنگا جب تک آپ یہ نہیں سوچیں گے اور over thinking کو کم نہیں کریں گے کہ بھائی اگر fail بھی ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن آپ اگر یہی سوچتے رہیں گے کہ میں fail ہو جاؤں گا میرے کم number آ جائیں گے تو پھر یہ ہو جائے گا تو بھائی آپ کبھی بھی اچھے marks نہیں لے پائیں گے کیونکہ آپ کا mind ہی بلکل stable نہیں ہے ایک جگہ پہ تو آپ نے اپنے mind کو stable کرنا ہے اور اچھے سے اپنے study پہ focus کر کے ان تین step کو follow کریں انشاءاللہ عزبجل آپ کے اچھے marks آ جائیں گے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو ویڈیو کو کر دیں like چیلن کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھی چیلن کو بھی لازمی سبسکرائب کر لیں باقی اگر آپ کو اس طرح کی اور ویڈیو چاہیے تو کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا انشاءاللہ آپ کو اور اس کے related بہت آئی information ملتی رہے گی سو ملتے ہیں کے لیے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ